آج کی میٹنگ ایجنڈا یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے جو کشمیری رہ رہے ہیں ان کے نہ ڈومی سیل بنی ہوئے نہ ایسے کشمیری جن کے بعد نہ پلاٹو نے ملے ہوئے جو غریب کشمیری ہے اور نہ ہی ان کا ووٹر لیس میں نام ہے اس لئے آج انہیں جمع کیا گیا کہ آئیں بیٹھے بیٹھے مشاورت کرتے ہیں اسے بات انشاءاللہ ان کے جو مسئلہ وہاں لوں گے میرے خیال ہے کہ جو تنظیمی آپ نے دیکھی ہیں یہاں بنی ہوئی ہیں وہ تو خود ساختہ سی ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے ہیں اپنے مفاد لے رہی ہیں اپنے گھروں میں پلاٹے بانٹ رہی ہیں ایسے فضلان سے کہ مسئلہ کے طور پر ایک تنظیم بنی دی یہاں پر جو مخی 11 پلاٹ گھر میں لے گئی ہے اور اس کا ابھی تک جب حساب مانگتے تو حساب نہیں ملتا ہوں کابیز ایسے کہ میرے بھائی یہاں پر ایک کمیٹی بنی دیکھوال کمیٹی جس کہتا تھا اشرف دار انہوں نے کیا کیا کہ ایک کمیٹی بنی چار پانچ بندے اس میں رکھے انہوں نے اور وہ پلاٹے اننیس پلاٹے وہ اپنے گھر میں لے گیا اور بقایا جو بھی کمیٹی کے لوگ تھے ان کے رشداروں میں نواز دیا گیا اور جو غریب لوگ ہیں یا جو بے گر تھے انہیں نہیں ملا جس کے لئے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں کہ انہیں حق دیا جائے اور انشاءاللہ ہم ان کو حق لے کر دیں گے ایسا ہے کہ جیسے ہمارے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں مجھے دیوار مجھے جیل کے اندر بند کر دیا گیا میرے تمام حقوق سلف کر دیا گیا اور میرے پانی بند کر دیا گیا کشمیر میں میری بجلی بند کر دی گئی مجھے روزگار بھی بند کر دیا گیا میں بلوچتان گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں جو میرا کوٹا ہے مقبوضہ کشمیر بلوچتان کو نہ بننے دیا جائے میرے بچوں کو میرے بچوں کو میرے بچے نے پولیس میں سپائی برتی نہیں ہونا لیکن میرے جو غریب بچے ہیں ان کو روزگار پولیس دیا جائے جو میرا حقوق میرا حق ہے وہ سلف نہ کیا جائے لہٰذا تہتر کے آئین میں بٹو نے یہ کوٹ ہمیں حق دیا پورے پاکستان میں ہم لوکل ہیں لوکل ہونے کا حق کامت سے چھین لیا بلوچتان گورنمنٹ میں اپیل کرتا ہوں سیم صاحب سے یہ حق مجھے واپس دیا جائے نہیں تو میں سپرینٹ کوٹ کا یا ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹاؤں گا میں اپیل داہر کروں گا جب ترہتر کے آئین نہیں چینج ہو سکتا تو میرا حق بھی چینج نہیں ہو سکتا میرا کوٹا جو ہے کشمیری ہم وہ کشمیری ہیں جنہوں نے بلوچتان میں اسلامیہ سکول کے بنیاد رکھی ہم وہ کشمیری ہیں جنہوں نے لاکھ کالج بنایا ہم وہ کشمیری ہیں جنہوں نے ہائی کوٹ بنایا جنہوں نے لاکھوں لوگوں نے سات لاکھ لوگوں نے ہم نے شہادت پاکستان کے نام پہ لی ہے ہم شہید پاکستان کے نام پہ ہوئے ہیں آج میں میری بیٹیاں میرے بچے میرے ٹیچر وہاں شہید ہو رہے ہیں پاکستان کے نام پہ مجھ سے کوئی حق نہ چینہ جائے میرے بچوں کو روزگار دیا جائے جو میرا حق ہے مجھے دیا جائے میں اپیل کرتا ہوں سب ساتھیوں سے آپ میڈیا سے اپیل کرتا ہوں میری آواز کو جگہ جگہ کریا کریا پہنچایا جائے میں آپ میڈیا والوں کو سلام کرتا ہوں میں ہر فورم پہ میڈیا کے ساتھ تھا اور ہر جگہ میڈیا آئین شاہد ہے میں تمام زخمیوں کو اٹھاتا ہوں ایک کشمیری بلاسٹ کے تمام زخمیوں کو اٹھاتا ہوں بلیڈ بھی پروائیڈ کرتا ہوں میڈیسن بھی پروائیڈ کرتا ہوں باقی آپ سے اپیل ہیں میڈیا سے میں اپیل کرتا ہوں میری آواز کو ہر جگہ پنچایا جائے میرے بچوں کو روزگار دیا جائے ہمیں دعوت دی اور ہمیں اپنا سمجھا اور جو ہے یہاں پہ بولنے کا موقع دیا میرے بھائیوں دوستوں ہم سب یہاں جتنے بھی رہنے والے ہیں سب بلوچستانی ہیں سب بھائی ہیں ایک دوسرے کے دکھ سک کے ساتھی ہیں ایک دوسرے کے رسو رواج کے پاسدار ہیں ہمیں یہاں رہتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کے جتنے اترام ہیں وہ ہم سب کھرتے آ رہے ہیں